سب سے پہلے آپ کو یہ بتائیں کہ نجی پاور پلانٹس کے شور میں سرکاری انتظام میں چلتے پاور پلانٹس بھی کماؤ پوت بن گئے ہیں آئی پی پیز کا شور بنچا کر حکومتی شعبے کے پلانٹس سب سے زیادہ رکوم جمع کرنے لگے ہیں کپیسٹی چارجز نجی شعبے کے ساتھ حکومت کے لیے بھی کمائی کا بڑا سریعہ بن گئے ہیں اور کپیسٹی چارجز کی رکوم کا پینتالیس فیصد سرکاری بجلی گھروں کو جانے لگا ہے زاہیدہ بھی لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں زاہید یہ کیا معاملہ ہے؟ زاہیدہ بجلی گھروں کو جانے لگی ہیں جبکہ کپیسٹی چارجز کی چالیس فیصد رکوم سی تک توانائی منصوبوں کو مل رہی ہیں جو کہ کوئلے سے چلتے ہیں اور یہ پاور پلانٹس سی تک کے پید بنائے گیا تھے جبکہ کپیسٹی چارجز کی صرف پندرہ فیصد رکوم ہے جو کہ نجی شعبے کے پاور پلانٹس کو مل رہی ہیں اور کپیسٹی چارجز ان کو دیے جا رہے ہیں جبکہ کپیسٹی چارجز کی صرف پندرہ فیصد رکوم پلانٹس کی نوے فیصد منقیت سرکاری شعبے کے پاس ہے جبکہ آر این ایڈی کی پچھتر فیصد اور فرنا سائل پلانٹس کی دس فیصد منقیت سرکاری شعبے کے پاس ہے اور اس سے جتنے بھی کپیسٹی چارجزیں تکتے ہوتے ہیں وہ حفومت کے پاک جاتے ہیں گزشتہ مالی سال میں تقریباً دو ہزار ارہ روپہ کپیسٹی چارجز کی مد میں جمع کیے گئے تھے جس میں سے نو سو ارہ روپہ سرکاری انقلامی کنٹرول کے پاور پلانٹس ہو دیئے گا جبکہ آٹھ سو ارہ روپہ سی ایک منصوبوں کے پاور پلانٹس کو ملے اور تقریباً تین سو ارہ روپہ کسی نگی شعبے کنٹرول میں چلنے والے پاور پلانٹس کے حصے میں آئے اس طرح جو یہ کہا جاتا ہے کہ آئی ٹیٹیز کے ساتھ جمعہ دکھنے جائے ہیں انہیں تبدیل نہیں کیا جائے اس تک کسی حضرت غلط ثابت ہوتا ہے کیونکہ اگر حکومت چاہے تو اپنے دیرے انظام چلنے والے جو پاور پلانٹس ہیں ان سے سپیسٹی چارجز کم یا امت کمی کر سکتا ہے اسی وجہ سے نہ صرف عوام کو فائدہ ہو سکتا ہے بلکہ بیجلی کا جو سیارت اس کے انتہائی زیادہ بہت شکریہ عابد آپ کا